اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں چی شکر الحمدلیلہ تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اور یہ کل ویڈیو اپروڈ کرنی تھی بس کل میں کرنی پائی کیونکہ بچے ہوئے پڑے ہیں بیمار انایا اور حریم کے نزلہ اور کام ہوا ہوا ہے اور کاف اتنی زیادہ اور ہی ان دونوں کو تو یہ میری ویڈیو کل رہی گئی تھی تو باقی تو میں نے اس پر سارا کام کر لیا تھا جو وائس آور ہوتا ہے وہی رہ گیا تھا وہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جب بچوں کی چھوٹیاں تو اس دن تو پھر بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے وائس آور کرنا تو تو یہاں میں ڈرائی فروٹ کی جو ٹری تھی میری وہ خالی ہوگی تھی اس کو میں نکا فیل کر دیتی ہوں اور یہ اس طرح سے جی دیکھیں یہ رکھی رہتی ہے نا سامنے ہی تو بچے بھی کھا لیتے ہیں اور یہ ہیزر نیٹ ہے مجھے بڑے پسند ہے لیکن میں ہی کھا رہی ہوں اور بچے نہیں کھا رہے بچوں کو صرف کاجو پسند ہے تو وہ وہی کھاتے ہیں بادام ابھی ختم ہو گئے تھے تو وہ نہیں میں نے ڈالے چار پانچ دن پہلے ہسپن گئے تھے نو فیل تو ادھر سے یہ گاجریں ہیں اور نہ مالٹے لے کر آئے تھے اور نہ کہتے ہیں اورگینک گاجریں ہیں تو یہ اچھی ہوں گی تو ان کا گاجر کا نہ حلوہ بنا لینا میری ہسپن کو کافی پسند ہے گاجر کا حلوہ تو ادھر میں نے ایک دفعہ بنایا تھا ان گاجروں سے بلکل نہیں اچھا بنا تھا نہ ٹیسٹ میں اچھا لگ رہا تھا نہ ہی شکل اس کی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ یہ گاجریں ہوتی ہیں جی اورنچ کلر کی میں ایسے کھانے کو برا نہیں کہہ رہی میں ایسے بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ بجپن سے دیکھتے آئیں گاجر کا حلوہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور نہ گاجروں کی ایک ان دنوں میں اپنے پاکستان میں جب آ رہی ہوتی ہیں گاجریں تو ایک ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے گھر میں جب آتی ہے تو ان کی نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ کچھ اور نہ کلر ان کا اچھا ہے تو ہسپنٹ لے کر آئے تھے کہ گاجر کا حلوہ بنا لینا میں نے کہا ان کا کوئی نہیں گاجر کا حلوہ بنے گا میں تو ان کا جوس بنا رہی ہوں اور نہ وہ پی لیں گے ہم لوگ تو یہاں پر میں اب ان کا جوس بنانے لگی ہوں اچھا میرے ہسپنٹ کو اتنا پسند ہے کہ والمٹ گئے تو ادھر لگا ہوا تھا بنا ہوا جیسے ہوتا ہے نا ریڈی میٹ حلوہ تو وہ بھی نہ لے کر آئے دو پیک لے کر آئے مجھے لگا کہ یہ شاید پاکستان سے یا انڈیا سے نا ادھر سے پیکو کر آتا ہوگا تو فروزن میں تھا جیسے وہ وہ باکس تھے نا دو لے کر آئے تو کہتے کہ نا یہ کھاتے نا گاجر کا حلوہ ان کو اتنا پسند ہے دو پیکٹ لے کر آئے وہ اور جب میں نے کھولا تو وہ جیسے اب یہ گاجر کا جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے نا اسی کلر کا ہوا حلوہ تھا تو وہ مجھے تو دیکھنے میں نہیں اچھا لگ رہا تھا تو خیر اب میں یہاں پہ جوز بنانے لگی تھی اور گاجر اور مالٹوں کا تو مجھے تو بڑا ہی پسند ہے میرے عبداللہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ جیسے ہماری پاکستانی گاجروں کا بنتا ہے اس پر نہ کو تو نہیں بنتا خیر یہ لیکن پھر بھی بنا کے ہم پی ہی لیتے ہیں کہ چلو گاجر کا اور اورنج کا جوز بنا کے دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بکٹ میں جو بیگ لگایا تھا وہ اس لیے لگایا تھا کہ یہ دیکھیں اب یہ ویکو میں نے باہر نکال لیا اور یہ سارا گند اسی کے اندر ہے جو میری مشین والی بکٹ ہے وہ میری صاف ستری ہے یہ ہم نے بنا رکھا ہے جی سیٹنگ ایریہ ہمارا سوفے دیکھ کوئی سریک میں کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں گے تو ہم سوپا پہ بیٹھیں گے ابھی ہم نیچے بیٹھ رہے ہیں اللہ علیکم اسلام مبداللہ بھی آ گیا ہے جوز ڈال لیتے ہیں اب جلدی سے عزائفہ بھی آیا ہی نہیں آج لیٹ ہو گیا ہے نا عزائفہ وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں وہ کہہ رہا پاپا مجھے لینے آئے اب دلالہ کو لینے چلے جبتے ہیں جاو جلدی سے لے کر آو میرے بیٹے کو ہیلو بیٹے ہیلو عزائفہ بیٹے یہ دہا میرا کپ تو ابھی میں بنانے لگی تھی جی کچومر سلاد اور اس کا میں نے سکس بینز کا ایک کین لے لیا ہے اس میں سکس طرح کے بینز ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بینز ہمارے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں کتنے اچھے ہوتے ہیں گزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اس میں ریڈ لو بھی ہوتا ہے وائٹ لو بھی ہوتا ہے چنے ہوتے ہیں اور باقی تین طرح کے اور بینز ہوتے ہیں ان کا نہیں مجھے نام پتا تو ریڈ لو بھی ہوتا آپ کو پتا ہے ویسے کتنا اچھا ہوتا ہے اس میں تو کہتے ہیں گوشت کے برابر کتنی گزائیت ہوتی ہے اس ایک کین میں سکس طرح کے بینز ہوتے ہیں اور بوائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی لیکن میں نے میرا خیال ہے شورٹس میں شیئر کی تھی آپ سے تو عبداللہ کا دوستہ اس نے وہ شورٹس دیکھا تھا تو اس کو اتنا اچھے لگی ہے اس لاد وہ کہتا ہے کہ ممہ کو کہنا بنا کے دیں اور نہ میں نے بھی کھانی ہے تو یہ میں نے جمعیرات والے دن عبداللہ کو جب سکول جا رہا تھا جب میں نے اس کو بنا کے دی تھی صبح کے ٹائم تو یہ ایک کین کی ہی میں نے بنائی تھی مجھے تھا کہ آدھی وہ لے جائے گا اور آدھی میں رکھ لوں گی تو میں کھا لوں گی نا دوپہر کے ٹائم لیکن جب میں نے بنا لی تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے دو باکس میں ڈال کے دیں ایک میں نے اپنے دوست کو دینی ہے اور ایک میں نے اپنے ٹیچر کے لیے لے کے جانی ہے وہ کافی دن سے نا مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے ٹیچر کے لیے بریانی بنا کے تو ممہ میں نے لے کے جانی ہے تو بس میں صبح کے ٹائم آپ کو بتا ہے ویسے اتنی جلدی مچی ہوئی ہوتی ہے تو میں نے کہا صبح کے ٹائم تو بریانی نہیں بن سکتی تو یہ میں نے صلاحات بنائی تھی تو پھر جناب وہ ساری ہی لے گئے تھے اور پھر یہ فرائیڈے کا دن تھا تو میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں نہ بھود بنا کے اپنے لیے بناوں اور نہ کھاؤں اس کو تو بڑی مزے کی بنتی ہے یہ تو وہ اس دن تو وہ ساری لے گئے تھا پھر میں نے اب یہ فرائیڈے کو میں اب اپنے لیے بنا رہی تھی تو میں نے جی ایک وہ کین لیا ہے مکس بینز کا اور اس کو نہ دھو لیا تھا میں نے پانی سے نکال لیا تھا جیسے اور پھر میں نے ایک جی پیاس لے لی تھی اس کے باری کٹنگ کر لیا تھا اور ٹاماتر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹنگ کر لیا تھے اور جی کھیرہ لیا تھا میں نے اس کو بھی میں نے کٹنگ کر لیا تھا چھوٹے پیسز میں ساتھ میں ہے ہرہ دھنیا اور پدینہ ہے پدینہ میں خوش کر کے رکھتی ہوں تو آپ لوگ فریش بھی ڈال لینا اور ساتھ میں میں نے لیا تھا ایک اپل اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کٹنگ کر لیے تھے تو یہ ساری چیزیں ایک باول میں ڈال دینی ہے اور جو اس میں جائیں گے نا سوس جو جیسے چلی سوس ہو گیا چلی گارلک سوس ہو گیا کیچپ اور سیراچہ سوس جائے گا تو اس سے تو اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ایک دفعہ بنانا آپ بار بار بنا کے کھائیں گے کہ واجی وقت کیا ریسپی ہے یہ اور ڈال بنی ہوئی ہو یہ سبزی بنی ہوئی ہو اس کے ساتھ آپ یہ بنانے بڑی مزے کی بنتی ہے یہ اور تھوڑی سی نا ہی سپائسی ہوتی ہے تو میں عبداللہ کو کہہ رہی تھی کہ عبداللہ کے جو ٹیچر ازائر وہ گورہ ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ کھا لے گا کیونکہ یہ گورہ اتنی سپائسی نہیں کھاتے ہم لوگ تو پھر کھا لیتے ہیں ہمیں تو اچھا لگتا ہے سپائسی تو عبداللہ کہتا ہے کہ ممہ نہیں کھا لیں گے وہ جب عبداللہ واپس لے کر آئے نا بول تو پھر وہ بالکل ساپ ہوا ہوا تھا میں نے کہا اس کو مرچے نہیں لگی کہتا نہیں اور ٹیچر نے تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے نا سارا کھا لیا تو ان کو اتنی مزے کی لگی تھی تو جی میں نے اس میں مسالے جو ڈالے تھے وہ میں نے تھوڑا سا لیا تھا نمک تقریباً ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے لی تھی پسی ہوئی کاری مرچے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا تھا اوری گانو تو یہ نمک اور مرچے تھوڑی تھوڑی یہ لینے ہیں کیونکہ یہ جو ہم نے سوس ڈالنے اس میں آلڈی نمک بھی ہوتا ہے اور مرچے بھی ہوتی ہیں تو کبھی کچھ زیادہ سپائسی نہ بن جائے تو پھر سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے چیلی گارلک سوس کے میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالے ہیں جو ہمارے چاول کھانے والا سپون ہوتا ہے اس کے میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال دی ہیں اور اب یہ جو سراجہ سوس ہے اس کا میں نے ون ٹی بل سپون ڈال ہے کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو اس کا ون ٹیبل سپون کافی رہے گا اور اس کا نا ٹیس بڑا مزے کا بنتا ہے چلی ساوس میں 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی کیچپ کے میں ڈالیں 3 ٹیبل سپون ڈالیں پھر اس میں ہاف ہم نے لیمن لینا ہے اس کا جوس نکال کے تو وہ اس میں ڈال دینا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بس پھر اس کو کھا لینا ہے بڑے مزے کا لگی گا اور اچھے اس میں جیسے ایپل ہے اور انین بھی ہے جی کمبر بھی ہے تو وہ ہر بائٹ میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے بڑا ہی مزاتا ہے کھانے میں اس کو موسیقی موسیقی تو اب میں کر رہی تھی جی حسیفہ کی کٹنگ اس کے اتنے بڑے بڑے بال ہو رہے تھے اور نہ اس کے اچھی طرح واش بھی نہیں ہوتے بھی تو ان میں خوشبی بھی ہو گئی تھی بالوں میں تو میں نے کہا چلو جی میں اس کے بال کٹنگ کرتی ہوں اور یہ مشین ابھی ہم نے لی تھی میں نے یہ سمجھ لو فرس ٹائم اس سے کٹنگ کر رہی ہوں یہ جی پارسل میں نے منگوایا تھا میں نے نہیں ہسپن نے منگوایا تھا یہ تقریباً پندرہ بیس دن پرانہ کلپ ہے تو اس میں یہ مشین آئی تھی تو یہ میں نے اب یوز کر رہی تھی حسیفہ کے سر پر جب کووڈ کا سلسلہ چال رہا تھا تو ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہی بند تھا تو تب ہم نے ایک مشین لی تھی تو میں نے ان کے بھر پر ہی کٹنگ کرتی تھی ابتاللہ اعظیفہ کے بھی اور ہسپن کے بھی کیونکہ ان دنوں میں آپ کا پتہ ہے سب کچھ ہی بن تھا کچھ بھی نہیں کھلا ہوا تھا پالر شولر سب کچھ ہی بند تھا اب ہم نے مشین لی تھی وہ اس کا یہ پرابلم ہو رہی تھی اگر ایک بھرسڈ کرتے ہیں دوسرے کے جب کٹنگ کرنے لگتی تو وہ مشین کافی گرام ہو جاتی تھی تو یہ والی پھر مشین ہسپر نے آرڈر کی تھی امیزون سے مانگوائی تھی یہ اور یہ پروفیشنل جو یوز کرتے ہیں وہ والی ہے اس کے ساتھ چار پانچ طرح کے کلیپس ہیں اور کافی اچھی تھی یہ کافی ہیوی ہے تو یہ بس وہ رکھی بھی تھی میں نے یوز ہی نہیں کی تھی تو آج میں نے کہا ہزائفہ کے سرپیس کو یوز کرتی ہوں عبداللہ کے تو میں نے پرانی والی مشین سے کٹنگ کر دیئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ کٹنگ بہت مہنگی ہے بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے سارے بچوں کے اگر آپ کٹنگ کروانے جاؤنا تو ہنڈرڈ ڈالر تو آرام سے لگ جاتے ہیں تو سم ٹائم ہم لوگ لے جاتے ہیں ان کو کٹنگ کروانے کے لیے تو اس کا بھی کبار میں بھی کر دیتی ہوں انایا دیکھیں اندر کیسے دیکھ رہی جیسے پتہ نہیں اس کے کوئی مطلب کی کوئی چیز آئی ہو تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ پانچ چھے طرح کے کلیپس تھے کہ آپ نے جو سیٹنگ رکھنی اس سیٹنگ پر رکھیں پھر آپ کٹنگ کر لو اور ساتھ ایک سیزر بھی تھی اور ایک برش تھا اور چارج کر کے تو آرام سے کافی ٹائم نکال دیتی ہے تو اوبرال جی کافی اچھی سی مشین ہے یہ میں نے کٹنگ کی ہے تو مجھے کافی اچھی لگی ہے اور کافی ہیوی ہے یہ اور یہ ہزیفہ کے ہو گئے ہیں جی بال کٹنگ یہ دیکھیں جی اب لگ رہا ہے پپو بچہ پیارا سا ورنہ بالوں کا اتنا ساتھ سر پہ ایسا لگ رہا ہے ایک ٹوپی پہنی ہوئی اتنے بڑے بڑے اس کے بال ہو رہے تھے آنے میں میں آج بنا رہی تھی جی یہ آلو کیمہ پھر میرے پاس توڑی سی شملا میٹس بھی رکھی تھی آدھی استعمال ہو گئی تھی آدھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو یہ بھی ڈال دیتی ہوں تو یہ بن رہا ہے جی آلو کیمہ اور شملا میٹس کا سالن اور اب آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینل پہ نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس دا بیل آئیکن اور اچھے چیک امرس کر کے بتائیے کہ جی آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کو فول واج کر لیا کریں پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے فول نہیں تو کم سے کم پانچ یا آٹھ میرے تو واج کر لیا کریں یہ گرین چیلی کٹنگ کی ہوئے تو یہ بس اب اس میں ڈالوں گی اور ادھر ہمارا آٹا بھی گن رہا ہے بلکہ آرموز گن چکا ہے تو اس کو میں نکال کے فریج میں رکھوں گی اور یہیں تک تھی آج کی ویڈیو امیدہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ